ہلو ویورز اسلام علیکم آج میں بنا رہی ہوں مراد آبادی چکن یخنی پلاو جو کہ بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی ذائقہ دار ریسپی ہے اور منٹوں میں بن کر ریڈی ہو جاتی ہے تو سب سے پہلے ہم یہاں پر لیں گے سیون ہنڈڈ کرام چکن اب اس میں ایڈ کر لیں گے ثابت کھڑے مسالے جس میں کہیں کالی میرچ زیفل جاویتری دالچینی بڑی لینچی اور ہری لینچی لانگ شاہی زیرہ بادیان پھول تیز پتہ یہ سارے مسالے اس میں ایڈ کر لیں گے اور اس کے بعد ایڈ کریں گے جنجر گالک پیسٹ ون ٹیبل اسپون اس کے بعد ایڈ کر لیں گے ون ٹیبل اسپون ہری مرچیوں کا پیسٹ اس کو آپ فریش پیس کے ڈالیے اس کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے ہری اپلاو میں اس کے بعد ایڈ کر لیں گے ون ٹیسپون نمک آپ اپنے ذائقے کے حساب سے اس میں نمک ایڈ کر لیجیے اس کے بعد ایڈ کر لیں گے دو کب دہی اب ایڈ کر لیں گے چکن جوزی اور سافٹ ہونے کے لیے وینےگر یعنی کے سیر کا میں یہاں پر چلی وینےگر اس میں ون ٹیبل اسپون آیڈ کر رہی ہوں آپ کے پاس جو بھی ایویلیبل ہے اس میں ایڈ کر لیجیے اس کے بعد اس کو مکس کر لیں گے اور آدھے گھنٹے کا ریسٹ دے دیں گے چکن کو مارینیٹ ہوتے ہوئے آدھے گھنٹہ ہو چکا ہے چکن اچھی طرح سے مارینیٹ ہو گیا ہے چلیے پلاو دانا سٹارٹ میں نے یہاں پہ ہری مرچی اور کدینہ اور ہلا دھنیے کو دھو کر رکھ لیا ہے واش کر کے اور یہاں پہ دو میڈیم سے اس کی پیاس کو کٹ کر کے اور میں نے یہاں پہ بھنا کٹا دھنیا زیرہ پورڈر اور گرم مسالہ اور لیمن جو اس میں پھوٹ کلرائیٹ کیا ہے پھوٹ کلرائیٹ کیا ہے اس کے بعد میں نے یہاں پہ آدھا کلو چاول کو دھو کر رکھ لیا ہے چلیے اب پکانا سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں پچولے پر ایک پان رکھ لیں گے اور اس میں آیڈ کریں گے ٹو ٹیبل اسپون آئل یعنی کہ تیل آپ چاہے تو گھی بھی آیڈ کر سکتے ہیں تیل گرم ہونے کے بعد ہم اس میں کٹی ہوئی پیاس آیڈ کر لیں گے تیل اچھی طرح سے گرم ہو چکا ہے اب اس میں پیاس آیڈ کریں گے پیاس گولڈن فرائی ہو چکی ہیں آدھی پیاس ایک پیٹ پہ نکال لیں گے اور آدھی پیاس کو ہم پین میں ہی رکھ لیں گے اب اس میں آیڈ کر لیں گے چار سے پانچ ہری مرش اور اس کو مکس کریں گے اس کے بعد ہم آیڈ کریں گے مارینیٹ کیا ہوا چکن اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے چلے اب آیڈ کرتے ہیں اس میں بھنا کٹا دھنیا زیرہ پورڈر اور ہوم میٹ گرم مسالہ اس کی ریسیپی آپ کو میں ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی آپ لوگ اس ریسیپی کو ضرور بنائیے ہم آسانی کے ساتھ گھر پہ بہت ہی زبردست اور بہت ہی خوشبودار گرم مسالہ بنا سکتے ہیں چلے مسالوں کو چکن کے ساتھ اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور چکن گلنے تک ہم اس کو لو فلم پہ رکھ کر پکا لیں گے دس سے بارہ منٹ میں یہ بہت اچھی طرح سے پک جائے گا دس مینٹ ہو چکے ہیں اب اس میں ایڈ کریں گے ہرہ دھنیا اور پودینہ چکن گلہ یا نہیں اس کو چیک کر لیں گے چکن ہمارا تھی طرح سے گل چکا ہے اب اس میں ایڈ کر لیں گے سوکی ہوئے چاول چاول ڈال کر اس کو چی طرح سے مکس کر لیں گے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے نمک اخنی کے حساب سے میں نے نمک اس میں ایڈ کر لیا تھا اب ہم نے چاول کے حساب سے اس میں نمک ایڈ کرنا ہے میں یہاں پر ون ٹیبل اسپون نمک ایڈ کیا ہے آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے اس میں نمک ایڈ کیجئے چلے اب اس میں پانی ایڈ کر لیں گے میں یہاں پر دو کب پانی اس میں ایڈ کیا ہے چاول تین کب تھے اور میں نے پانی دو کب ایڈ کیا چاول ہمارے اچھی طرح سے سوک ہی ہوئے ہیں تو زیادہ پانی ایڈ کریں گے تو چاول ہمارے بہت زیادہ گل جائیں گے ہم کو چاول کھلے کھلے بنانا ہے اسی لئے ہم اس میں دو کب ہی پانی ایڈ کریں گے آپ کو یہ پانی کم لگتا ہے تو اور تھوڑا پانی اس میں ایڈ کر لیجئے تلیوی پیاس اور ہرہ دھنیا پدینہ ڈال کر اس کو پکا لیں گے لو فلیم پر پانچ مینٹ ہو چکے ہیں یہ چاول ہمارت ہوئی طرح سے پک گئے ہیں پانی بھی اس میں سے سوک گیا ہے اب اس میں ایڈ کریں گے لیمن جوز جس میں میں نے فوٹ کلر ایڈ کیا یہ بلکل آپشنل ہے آپ اس میں چاہے تو زافران بھی ایڈ کر سکتے ہیں فوائل پیپر لگا کر دم پر رکھ لیں گے تو وہ اچھی طرح سے گرم ہو چکا ہے اور اس پر ہم اپنا پلاو کا بگنا رکھ لیں گے اور اس کو دم پر رکھ لیں گے تاکہ داکھ نہ لگیں جب تک ہم بناتے ہیں ایک سمپل سا رائتہ دہی میں میں نے ایڈ کیا ہے نمک اور ادھرک لیسن کا پیس چاپ کی ہوئی پیاس ہریمٹ اور ہرہ دھنیا پدینہ یہ سمپل سا رائتہ پلاو کے ساتھ بہت ہی زبردست لگتا ہے آپ اس رائتے کو ضرور ٹرائے کیجئے رائتہ بڑھنے تک ہمارے اخنی پلاو بھی تیار ہو چکا ہے دم ہو گیا ہے چلے دم کھولتے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی زبردست خوشبو آ رہی ہے چلے اس میں ایڈ کرتے ہیں تلی ہوئی پیاس اور اس میں ایڈ کر لیں گے گھر پہ بنا ہوا دیسی کھی اگر گھر پہ بنا ہوا نہیں ہے تو آپ پھر پہ اس میں دیسی کھی ایڈ کر سکتے ہیں دیسی کھی کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے بریانی میں یا پلاو میں اوپر سے ڈالنے سے بہت ہی سپردست خوشبویں آ رہی ہیں بہت ہی اچھا ہمارا پلاو بن کر ریڈی ہو گیا ہے دیکھیں چاوال کتنے کھلے کھلے بنے ہیں چلے اس کو سرف کر لیا ہے میں نے یہاں پر اب اس کو ہم ٹرائے کرتے ہیں اس رائے تے کے ساتھ اس کو ہم ٹرائے کریں گے سرف کریں گے چلے اس کو اپ ٹیسٹ کرتے ہیں ہمارا یخنی پلاو کیسے بنا ہے چکن کتنا سافٹ ہو گیا ہے وینیگر ڈالنے سے آپ لوگ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے اور مجھے بیرہ سا ایک فیڈبیک دیجئے اور جسے بھی پسند آئی ہیں تو فیملی فرینڈز میں ضرور شیئر کیجئے جسے بھی پسند آئی ہیں